ملک میں جو معاشی بہران ہے یا جو جمہوری آئینی بہران ہے اس کے ذبہ دارہ آپ بھی ہیں اس بوران سے آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے بس اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اپنے پرگرام امیشن وائد کرنے کا یہ تو دیکھیں آج جس طرح دراول صاحب اس پیچ کر رہے تھے اس عملی میں تو ملکل ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے تو ایک سال کے اندر دودھ کی نہریں وہاں آ دی اور ہم نے ساڑھ سین سال نہیں بلکہ ہم نے ستر سال حکومت کیا اور انہوں نے آ کے پہلی دفعہ حکومت کر رہے ہیں یہ لوگ جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر گئے ہیں یہ سارے کے سارے اس کو کس طرح سمیٹا کس طرح ہم آگے لے کے چلیں کس طرح ہماری ایکسپورٹ بڑی انپورٹ بڑی سیکٹریہ ہم ہنرے پرسن تا کام کرنے لگیں ڈالر کی قیمت جہاں پر یہ پہنچ گئی تھی ان سے بہت کم تھی ان سے بہت کم تھی پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پیکٹرل کی قیمت آئی ایم ایس کے ساتھ جمعہدہ کیا شور میں جاتے ہیں آئی ایم ایس آئی ایم ایس آئی ایم ایس بھائی اس سے پہلے تم لوگ کئی دفعہ جا چکے تھے ہم پہلی دفعہ نہیں گئے تھے اور اگر مشرعہ پیا عجیلہ کے زمانے میں نہیں تھا تو ان کو ڈالر مل رہے تھے ڈالر کے بدلے وہ اپنے لوگوں کو مروا رہے تھے جس کے لئے خان صاحب نے بلکل شروع سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو نہیں مروا ہوں گا جو مردی ہو جائے اور اسی کے جب ایس کے نتیجے میں وہ ان کو اپنے حکومت چھوڑوانی پڑی چھوڑنی پڑی تو یہ لوگ جب سے آئے ہیں ہمارے کرونا دو سال کے کرونا ڈیت کے باوجود جب ہم گئے ہیں تو ان کی حکومت میں وہ صرف آئے ہیں جس میں ہم سیکس پائنٹ سے پہنچ چکی تھی ہماری جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کبھی ہوا تو کچھ کر رہے تھے تو ہوا تھا پھر ہم اندہائی عزت سے اعترام سے بلا کے لوگوں کو سکولوں میں ارینج کر کے بٹھاتے تھے اور پھر ان کو بارا بارا ہزاروں پر دیتے تھے دس لاکھ کا ہیلتھ پارٹ دیا انہوں نے پانچ کلو دس کلو آٹھے کے لیے لوگ پارن میں شروع کر دیا چیف پاپولیریٹی سوائے اس کے چیف پاپولیریٹی کے اس کے کچھ نہیں کہا جائے سکتا کہ آپ دس کے لوگ آٹھا مفتہ دے رہے ہیں اور وہ اس آگے کے اندر ہے کیا سوائے بھوسے کے اس کے لیے کچھ نہیں ہے لال رنگ کا بھوسہ اس کے اندر ہے لوگ کیا پکائیں گے کیا سائیں گے اس کے بدلے وہ کس طرح ان کی جانت آ رہی ہے ہڑیاں ٹوٹ رہی ہیں کس طرح زخمی ہو رہے ہیں لوگ کیا آپ کو بالکل احساس نہیں ہے کہ یہ انسان ہیں کیرے مکوڑے نہیں ہیں ان کی انسانوں کی طرح عزت کرو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کسی نمازیں دیکھتی کتنے صدقے کیے کتنے کیا کیا اور کتنے کیا نہیں کیے کتنے حج کیے اللہ سوچے گا تم نے میری عمت سے خیال رکھا یا نہیں حقوق العباد کے بارے میں پوچھے گا کہاں کھڑے ہوں گی یہ لوگ جو وہ بخواد کھڑے ہوکے ساری فور ڈا ویڈ کہ وہ گدے کو لائمیں لگا کے زیبرا بنا دی زیبرا وہ جس طرح کھڑا ہے پوری دنیا سے مقابلہ کھڑا ہے تم یہ تمہارا باپ کر سکتا ہے دھوڑے پانچ پچاس روپے کے وہ اس پر چلے گئے تم بھاگ گئے اور جا کے وہاں بیٹھئے اور وہاں سے جا کے تم نا اہل ہو تم تم کو قید تھی پچاس روپے کے اس پر تم کو چھوڑا گیا کہ تم مر رہے والے تھے تمہارے پلیکلس دو ہزار پر پہ پہنچ گئے تھے آپ کو بتائیں شاہد دا رمانی کو جانتے ہیں میں میں نے جائے ہیں ان کے میاں کے سکسٹی تھاؤل پہنچ گئے تھے پلیکلس اور اس پر وہ سوٹ ہو گئے ان کے دو ہزار پہ یہ سوٹنی ہوئے اور تک 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 اوپر میں چھوڑ پڑے سیریوں پہ تو یہ جھوٹے اور فراڈی لوگ ہیں ان لوگوں سے کسی صورت ان کی کسی بات کے یقین نہیں کرنا چاہیے ملکہ ایک محاورہ ہے نا کہ جلتے ہوئے چولے پہ بیٹھے ہیں نا سو بھی ان کی بات تک 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 یہ صرف اپنے لئے کھیلتے ہیں اپنے لئے چاہتے ہیں ساری آپ نے دیکھا پہلے کس طرح انہوں نے نیپ کو ختم کیا کس طرح ساری چیزیں ختم کی اپنے جتنے کیسز پہ ان کو ختم کیا چودہ ہزار یا یارہ ہزار ڈالر کی کی کرپشن تھی وہ ساری انہوں نے ختم کروائی انہوں نے اپنی بیٹے کی نواز شریف تھی پتہ نہیں کس کس کی ختم کروا کہ اب یہ آرام سے بیٹھیں جس دن ان کے اوپر لگنی تھی کہ ان کو سزا ہونی ہے اس سے ایک دن پہلے ان کو وزیراعظم بنا دیا ان کے بیٹے کو وزیراعظم بنا دیا یہ کس قسم کی لوگ ہیں ان کو پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ بار بار اس در آتے ہیں حقود کرنے کسی کہاں ڈالر جتنی رہے گی اس کو پھر سمیٹے اور باہر باہر جائیں آپ کو خود پتہ ہے آج آج بڑی اہم قانون سازی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج متفقہ طور پر بل جو ہے نا قومی اسیمبلی سے منظور آئے پریکٹسز ہے نا پروسیجرل بل جو ہے تو اب آگے جو ہے نا سو موٹو نوٹویس آپ کو پتہ ہے تین سینئر ججز لیں گیا آئین کے آٹی ون ون ایٹی فور تھری جو کہتا ہے اب تو اپیل کا حق بھی ہوگا متفقہ طور پر یہ چیز ہوئی ہے اسیمبلی کے اندر کیا کہیں گی اس کے اوپر متفقہ کیا ہے کتنے میمبر بیٹھے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے پوری اسیمبلی ہے کیا ہم ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طرح یہ اس قسم کے بل پاس کرتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں ہمیں کو کہا جاتا تھا کہ ہم آرڈنس فیکٹریز ہیں یہ ہم آرڈنس فیکٹریز تھے کہ ایک آدمی سپرموڈر نہیں لے سکتا ہے ایک آدمی کو یہ حق نہیں بلنا چاہیے تو اب کل کہتا ہوگے تم چیز آدمی چیز کو بھی ایک نہیں ہونا چاہیے وہ بھی تین ہونے چاہیے پھر اس کے بعد لیپ کے اس کو بھی تین ہونے چاہیے بس ادر مومنٹ کر بھی تین ہونے چاہیے پھر وزیراعظم بھی تین ہونے چاہیے یہ بات کرتے ہیں یہ مضاب کرتے ہیں پاکستان سے سب ان لوگ کو شرم ہے کیا کوئی ہے کی نہیں ہے کیا سیاسی غلطی تھی آپ کی اسیمبلی چھوڑنا بالکل تھی کیونکہ اب جب ہم یہ سیچویشن دیکھتے ہیں ان لوگ کی بیزارتوں کی جو آپ کہہ لیں کہ حرکتیں ہیں اس سے بعد تو اس کو اپنی غلطی کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہم تو صرف یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ جلد اندخواد کرا دیں گے ہم وہاں سے نکل گئے چلو انہوں نے اپنی اسمیہ ڈیزارل کر دی وہ اس پہ تو یہ پہاڑی شر ہے انہوں نے کیا کیا حرکتیں نہیں کرنی شروع کیا کس طرح لوگوں کو مارنا شروع کیا جو انسانی حقوق ہے اس کی کس طرح ان لوگوں نے جسے کہتے ہیں بٹی پاؤں کے تلے روم دیا اس کو کس طرح حملے کیا وزیراعظم پچھلے وزیراعظم ایک وزیراعظم کی گھر پہ کس طرح حملہ کیا جبکہ اس گھر میں صرف ایک خاتون کی اس کے گھر کے شیشے کو دیواروں کو گیٹ کو توڑ کے اس کے گھر کس طرح گھسیں اور خود ہی جو چیزیں لے کے گھر کے وہی لے کے نکل کے آگے اور جی پیٹر بام نکلے ہیں پیٹر بام نکالنے کی فیکٹری پیٹر بام پلاسٹکی بہت لگ بھرتا ہے بے وکوف آدمی پڑھ کے سی ایس ایس کر کے آئے وہ کچھ تو رکھنے کے علاوہ کچھ اور کر لیا ہوتا ریٹ کے پاس کیا ہوگا کچھ نہیں ایپکٹیب ہے تیس پی آخر بہت لائی فائک ہوتے ہیں یہ یہ ہے پیٹر بام نکال ہے پی آسٹک کی بہتل پیٹر بام وہ تو جب گرتی ہے شیشے کی بہتل ٹوٹتی ہے تو وہ پیٹر بام اس کو کہتے ہیں انہوں نے ہمارکہ ہوتا ہے تو یہ شیشے کی بہتل میں پیٹرول تو تھا یہ تو تسلیم کر رہی ہے وہ پیٹر بھونے بیٹیا ہوتے ہیں پیٹر بام نہیں ہوگا پیٹرل تو ہم لوگ بھی اپنے دیزل منگوہ سے رکھتے ہیں جنریٹرل کے لیے یا پیٹرل کبھی تو بھی منگوہ سے رکھ لیتے ہیں کہ گاری کو دارا خطہ مجھے تو ڈال لیا جائے اس کا مطلب یہ کہ وہ تقریف کاری کے لیے ہم لوگوں نے کبھی کی ہے آج تک کوئی ہماری حسنے میں بتا لیں تقریف کاری کس طرح سادہ اس میں لباک میں جو پلیس ہالے سے انہوں نے کس قدر مار مار کے ان کا بھرتا نکال رہے ہاتھ لیے دیکھیں وہ جو بچہ تھا جو بلال علی اس کو کس طرح مارا ہے اس کے پاس ایکسلٹ ہو گیا پھر اس کو خانتاق پر الزام لگا دیا خانتاق کے پاس 138 مقدمے کر دیئے دہشتگردی کے مقدمے وہ آدمی جو پیس 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 کٹا مرنے کے غریب چلا گیا اس کے اوپر دہشتگردی کے جان لگ رہے ہیں دہشتگرد تو یہ ہی حرانہ سنان لائے جس کو بنایا ہے انہوں نے انڈیری منیسٹر انڈیری منیسٹر کا مطلب ہوتا ہے تو آپ نے لوگوں کو تسلیح نہ رکھے بھائی اگر کوئی حالات خلاب ہونے تو میں ان کو ٹھیک کروں گا یہ تو چودہ لوگوں کو ہشار ہو رہا ہے ایکانومی ہماری ڈوب کے ختم ہوگی سو پائنٹ پتہ نے کتنے رہے گئی ہیں چیزیں کوئی فرینڈلی ملک نہیں دے رہا آئیمس نہیں دے رہا وہ صرف ہی کہتے ہیں ہم خان صاحب سے آپ دسپنس کلا لیں تو ہم دے جائیں گے آپ کو باقی فرینڈلی ملکوں کو پتا ہے کہ ان کو ساری عمر دی ہیں انہوں نے اس کا کیا ہشار ہو رہا ہے خانہ کابا ہم بیٹھ کے کانسپسی کرتے ہیں یہ لوگ انسان نہیں ہیں یہ پاکستان کو لوٹنے والے لوگ ہیں گھٹر چور گھٹر ڈھکر کے چور تھے کہ اصل میں پتہ نہیں تھا ان کو مل گیا اللہ میں نے ایک نہیں ان کے پر مہربانیہ کی کہ کوئی آدمی کہاں سے کہاں پہنچ خان صاحب کہتے تھے خان صاحب کہتے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اب قانون سے مفرور ہیں خان صاحب پھر ایک آج جج ہم کی کیس کے اندر عمران خان کا ایک بار پھر ناقابلے زمانت وارن گرفتاری جاری ہوا ہے آپ کو پتہیں اس بات کا کہ زیبا کے اس میں اور جا کے انہوں نے خاص صاحب سے معافی مانگی تھی پھر زیبا کے آفس میں بھی گئیتا اور وہاں جج صاحب نے ان کو معاف کر دیا تو ان کہاں ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوگی آپ نے تھوڑا سخت ٹون میں استعمال کر لیا اور سخت ٹون کیا تھی کہ میں جب پاور میں آوں گا تو مقدمہ کروں گا اتنی سی بات تھی آپ نے دیکھا ہے اس عورت کو جو کہ بڑی بنی پھرتی ہے جس کو بات کرنے کی طویز نہیں ہے وہ این جلسے میں چیف جسٹس اور جسٹس اس کی تصیریہ لگا کے ان کے نام کے ساتھ ان کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے یہ تو آپ جب تک آپ یہ دوئل اپنے اندر سے سینلڈ نہیں ختم کریں گے جب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ون فارٹی سکھ میں سے ون ثیٹی فور نمبر پر اس کا پاکستانی ادلیہ ہے ادلیہ کو بہت زیادہ اپنے اوپر کنٹرول چاہیے بہت زیادہ اپنے اوپر اعتماد چاہیے اور بہت زیادہ اپنے بات کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے کہ جس بات پہ وہ خان صاحب کو بدار اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں اس بات پہ اس عورت کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں جو کہ مجرمہ ہیں جس کو ساڑھے سات سال کی قید ہوئی بھی تھی وہ اس کے نا اہل ہوئی بھی تھی وہ کس حیثیت سے کھڑے ہوگے اپنے فارم پر ترگی دمہ کناتی ہے اور کس حیثیت سے وہ جیسے وہاں پہ کھڑے ہوگے تقریف کر رہی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس وی بی موسیقی